ہیلو سٹوڈنٹس قویتہ کو لکھا ہے شری سمیترہ نندن پنتنے اور قویتہ کا نام ہے گرام شری شروع کرتے ہیں قوی کہتا ہے فیلی کھیتوں میں دور تلق مکمل کی کومل ہریالی قوی کہتا ہے کہ پرکرتک سندرتہ اتنی اچھی ہے اتنی سندر ہے کہ مجھے دور دور تک ہریالی فیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہ ہریالی کیسی ہے بلکل مکمل جیسی ہے بلکل سنیل کی بھاتی کومل اور سندر ہے لپٹی جس سے روی کی گرنے اور ہریالی کیسی ہے جس پر سورج کی گرنے گر رہی ہیں لپٹے ہوئی ہیں چاندی کیسی اجلی جالی اور جو سورج کی گرنے گر رہی ہیں وہ بلکل چاندی کی جالی جیسی دکھائی دے رہی ہیں اجول ہیں اور چمکنے والی ہیں جالیاں چمک رہی ہیں جو کنے گر رہی ہیں وہ بلکل چمکیلی جالی کی طرح چمک دار ہیں تینکوں کے ہری ہری تن پر ہل ہری ترودھر ہے رہا جھلک تینکوں کا مان بھی کرن کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ہرا ہرا شریر ہے اور اس میں ہرا رودھر یعنی خون جھلک رہا ہے شامل بھوتل پر جھکا ہوا نوکاچر نرمل نیل فلک فلک یعنی آکاش نیل یعنی نیلا نیرمل یعنی سندر اجول نب یعنی آکاش شامل بھوتل یعنی ہری بھری پرتوی پر ہری بھری پرتوی پر نیلا آکاش بلکل جھکا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آکاش کا پردہ دھرتی پر آ گیا ہے یہاں پر آکاش کا بھی مانویے کرن کیا گیا ہے اور پرتوی کا بھی مانویے کرن کیا گیا ہے رومانچیت سی لگتی و سدھا پرتوی کیسی لگ رہی ہے خوشی ویکت کرتی ہوئی لگ رہی ہے آئی جو گہوں میں بالی جو اور گہوں کے پودھوں میں بالیاں نکل آئی ہیں اس کارن سے دھرتی پر رومانچ سا ہو گیا ہے خوشی ہوٹھی ہے دھرتی خوش ہوٹھی ہے اس کا ہردے پرسن ہو گیا ہے ارہر سنئی کی سونے کی ارہر پر بھی سونے کی جیسی اور کنکنیاں ہیں شوہ شالی کردھنی کردھنی ہوتی ہے ایک گہنا ہوتا ہے جیسے ارہر کے پودھے پر وہے چمک رہا ہے اس کی شوبہ سندر دکھائی دے رہی ہے اڑتی بھینی تیلہ گندھ پھولی سرسوں پیلی پیلی اور جو سرسوں ہے اس میں تیل سے تیل سے بھری ہوئی گندھ آ رہی ہے اس کی سگندھ جو ہوتی ہے بلکل ایسے لگے گا سرسوں کا تیل جو ہے کھیتوں میں فیل گیا ہے اس پرکار کی سگندھ کوی کو یہاں آ رہی ہے لوہری تدھرا سے جھاک رہی نیلم کی کلی تیسی نیلی پھر بھی کہتا ہے کہ ہری پھری دھرتی سے نیلم کی کلی بھی جھاک رہی ہے السی کا نیلا فول جو ہوتا ہے اس کی کلی بھی جھاکتی ہوئی سی لگ رہی ہے یہاں پر سبھی چیزوں کا منورم چترن ہے ساتھی مانوی کرن بھی کیا ہے رنگ رنگ کے فولوں میں ریل مل ہس رہی سکھیاں مطر کھڑی جو ترہ ترہ کے فول اگائے ہیں اس میں مطر کی سہیلیاں کھڑی ہوئی ہیں جیسے مطر کی فلی کیسی لگ رہی ہیں سکھیوں جیسی لگ رہی ہیں مکملی پیٹیوں سی لٹکی کیسے لٹکی ہوئی ہیں جیسے مکمل کی پیٹیاں لٹکی ہوئی ہیں چھیمیاں چھپائیں بیج لڑی اور ان کے بھیتر مطر کی جو فلیاں ہن کے بھیتر ایسا لگ رہا ہے کی بیجوں کی لڑی سی بن گئی ہے پھرتی ہے رنگ رنگ کی تتلی اور اس پر رنگ بھی رنگ کی تتلی بھی آ جاتی ہے رنگ رنگ کے فولوں پر سندر بہت ترہ کے فول ہیں فولیں فیرتے ہوں فول سویم ایسا لگ رہا ہے کی پرفل ہو کر کے خوش ہو کر کے فول خود ہی ادھر ادھر جا رہے ہیں اوڑ اوڑ ورنتوں سے ورنتوں پر یعنی سارے فول ایسے لگ رہے ہیں کی ایدھر ادھر ادھر اوڑ کر جا رہے ہیں تتلیوں کی طرح فول بھی اوڑ رہے ہیں اب رجت سن منجریوں سے رجت یعنی چاندی سن یعنی سنہرہ منجری یعنی بور ایسا لگ رہا ہے کی چاروں طرف سونے چاندی کی منجریوں سے آم کے پیڑ لد گئے ہیں لد گئی آمر ترو کی ڈالی جھر رہے دھاک پیپل کے دل اور ایسا لگ رہا ہے کی پیپل کے پتے جھڑ رہے ہیں وہ اٹھی کو کلامت والی اور یہ سب دیکھ کر کہ کوئل بھی مت والی ہو کر کہ گانا گا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت خوش ہو رہی ہے اس سپرکرتی کو دیکھ کر کے مہکے کٹھل کٹھل کے فول مہکنے لگے ہیں مکلت جامن جامن بھی اگ آیا ہے جنگل میں جھر بیری جھولی اور جنگل میں جھر بیری جھولنے لگی ہے یعنی فول فل آئی ہے فولے آڑو آڑو بھی اگ آئے نیمو داڑیم انار آلو گو بھی بینگن مولی سب اگ آئے ہیں اور بہت آیت میں اگے ہوئے ہیں کوی جو ہے اس بھاشا میں پرپاوشالی دھنگ سے سبجیوں کا ورنن کرتا ہے پیلے میٹھے امرودوں میں امرود بھی میٹھے ہو گئے ہیں اب لال لال چتیاں اس میں آ جاتی ہیں پک گئے سنہلے مدھور بیر اور اس سمیں پر مدھور بیر بھی پک جایا کرتے ہیں آملی سے ترکی ڈال جڑی چھوٹے چھوٹے آملے پورے پیڑ پر چھا گئے ہیں لہ لہ پالک مہ مہ دھنیا لہ لہ تا ہوا پالک ہرہ بھرا تھنیا مہک رہا ہے لوکی اور سیم فلی فیلی مکملی ٹماٹر ہوئے لال مرچوں کی بڑی ہری تھیلی اور ٹماٹر ہری میرچ سب ایسے فل فول آئے ہیں سب رنگ بیرنگیں فول لال ہو گئے ہیں ٹماٹر بھی پک کر لال ہو گئے ہیں اور سب مکمل سا دکھائی دینی لگ گیا ہے کھیتوں میں ترہ ترہ کی سبچیاں اگائی گئے ہیں فلدار برکش اگائے گئے ہیں اور یہاں پر سبھی سبجیوں کا اتیان سندر سجی چترنکن کیا ہے منوہاری ورنن کوئی نے کیا ہے پھر وہ کہتا ہے بالو کے ساپوں سے انکیت گنگا کی سترنگی ریتی جب ریت پر وائیو چلتی ہے تو ساپ جیسی لہریان بن جاتی ہیں ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے سندہ لگتی سرپت چھائی تٹ پر خربوجوں کی کھیتی جو گنگا کی لہریں گنگا کے کنارے بچھی ہوئی ریت ہیں وہ ساپ کے جیسے لگنے لگی ہے اور اس پر تربوج اگائیں ہیں گنگولی کی کنگوی سے بگلے کلنگی سمارتے ہیں کوئی اور ایسا لگ رہا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے پنجوں سے بگلے اپنے بال سمار رہے ہیں تیرتے جل میں سرخاب پلن پر منگروتھی رہتی سوئی سرخاب ایک پکشی ہوتا ہے چکروا پکشی ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جل میں تیر رہا ہے اور منگروتھی بھی ایک پکشی ہوتا ہے ایسے لگتا ہے گنگا کنارے بیٹھی منگروتھی سوئی رہتی ہے ہس مکہ ریالی ہم آتپ سکھ سے السائے سوئے بھیگی اندھیالی میں نشی کی تارک سپنوں میں سیکھ ہوئے ہس مکہ ریالی اور ہم آتپ یعنی پورے دن سکھ سوئے ہوئے جیسے لگ رات کی اندھیارے میں بھیگی ہوئی سی لگتی ہے ہری آلی کیا لگتی ہے اور تاروں کو دیکھ کر کے لگتا ہے سپنوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور جو گاؤں ہے بلکل ہرے مرکت منی کی ڈببے جیسا لگ رہا ہے مرکت ایک ہرے رنگ کا پنے جیسا رت ہوتا ہے اور گاؤں ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ چاروں تف ہری چھا گئی ہے آکاس بلکل نیلا ہے اور ایسا لگتا ہے اس ڈببے پر نیلے رنگ کے آکاس کا کور لگا گیا ہے جس پر نیل نب آچھا دن یعنی جس پر نیلے رنگ کے آکاش کا آچھا دن یعنی کور ہے اور یہ سب ہی کے من کو موحق لگ رہا ہے سب ہی من کو ہر رہا ہے ہی مانت یعنی سردی کے انت میں سردی کے انت